نمازکار دوستو لیڈ انڈیا کے اس ویڈیو میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ ڈلی کے رہنے والے ہیں اور آپ کو لم میریج کرنا ہے تو کیسے کر سکتے ہیں دیکھیں لم میریج کرنے کے ڈیلی میں تین طریقے ہیں سب سے پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ آپ کی اول شادی کر لیں دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ شادی بھی کر لیں اور کوٹ میں ریجیسٹیشن کر لیں اور تیسرا طریقہ ہے کہ آپ کیول کوٹ میں ریجیسٹیشن کر لیں اب میں پہلے تینوں اسٹیپس آپ کو سمجھاتا ہوں تب آپ کو آگے کی چیزیں بتاتا ہوں سب سے پہلے کیول شادی کا مطلب یہ ہوتا ہے جیسےinge marriage میں بھی ہوتا ہے بینڈ باجے کے ساتھ کیول شادی ہی ہوتی ہے کوٹ میں ریجیسٹیشن نہیں ہوتا ہے عام طور سے آج بھی لوگ کوٹ میں ریجیسٹیشن اپنے marriages کا نہیں کڑاتے ہیں تو اسی طریقے سے آپ بھی کیول شادی کر لیں لیکن آپ کی شادی شاہی طریقے سے نہیں سماننے طریقے سے ہوگی اگر ہندو ہیں تو آرے سمائج میں ہو جائے گی مسلم ہے تو آپ کا نکاح پڑھوا دیا جائے گا اور اگر کرشن ہے تو کرشن ویدی سے آپ کی بیوہ کو سمپن کرا دیا جائے گا جو کہ بہت ہی صدھارن طریقے سے ہوتا ہے اور کیول آپ نے شادی کر لیا اس کے بعد سے آپ کو سرٹیفیکٹ مل جاتا ہے اور یہ شادی بھی ماننے ہوتا ہے حالانکہ اس کے کچھ ایسا بھی ہے کہ اگر آپ شادی کے بعد ریجسٹریشن نہیں کرواتے ہیں تو اس کی کچھ دکتیں بھی ہوتی ہیں لیکن شادی ماننے ہوتا ہے سیکنڈ اسٹیپ آتا ہے شادی اور کوٹ میں ریجسٹریشن تو یہاں تک تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ نے شادی کر لیا اب شادی جس نے کرائے ہیں وہ آرے سمائج ایک پرائیویٹ کوئیسنس نہ ہو سکتی ہے لیکن جیسے ہی کوٹ میں آپ ریجسٹریشن کرانے جاتے ہیں آپ کی شادی جیسے ہی کوٹ میں ریجسٹرڈ ہوتی ہے گورنمنٹ کے ریکارڈ میں سب کچھ چلا جاتا ہے پھر اگر آپ کل کو جا کر کے کسی بھی طریقے سے آپ اس سے بیک آؤٹ نہیں ہو سکتے ہیں اگر آپ نے کیول شادی کر لیا تو ہو سکتا ہے سمبھو ہے کہ آپ لوگ سرٹیویٹ کو پھار دیں یا کچھ ایسا کوئی طریقہ اپنا لیں یا آپ دونوں کمپلین تو چکہ گورنمنٹ کے ریکارڈ میں نہیں ہے لیکن اگر کوٹ میں ریجسٹریشن کرا دیا تو you cannot back out آپ کو اس شادی کو تب ہی ختم کر سکتے ہیں جب آپ ڈیوورٹس لیں گے تو ایک دوسرا طریقہ ہوتا ہے کوٹ میں ریجسٹریشن یعنی شادی اور کوٹ میں ریجسٹریشن اگر اس کو آپ کرتے ہیں تو بہت جلدی دو دن کے اندر دلی میں ہے ایک دن میں بھی ہو جاتا ہے اور اگر شادی کیول کرتے ہیں تو وہ دو تین گھنٹے بھی ہو جاتا ہے اور تیسرا ایسٹیپ آتا ہے بینہ شادی کے کوٹ میں ریجسٹریشن جیسے ہی میں نے آپ کو بولا ہوگا اس میں ریچوالز پرفارم نہیں ہوگا کسی بھی پرکار کا ریچوالز جاتی دھرم کچھ بھی نہیں دیکھا جائے گا کیول آپ کو کوٹ میں جائے گا پیپرز پہ سائن کریں گے اور آپ کا میریج ریجسٹرڈ ہو جائے گا یہ جو پروسیس ہوتا ہے وہ اسپیسل میریج ایکٹ کے تھروں ہوتا ہے اور شادی اور کوٹ کا ریجسٹریشن جو ہوتا ہے وہ ہندو میریج ایکٹ یا کمپلسری میریج ریجسٹریشن کے ایکٹ کے تھروں ہوتا ہے تو بینہ شادی کے کوٹ میں ریجسٹریشن یعنی اسپیسل میریج ایکٹ کے تھروں ہوگا اب اس میں آپ کو پہلے ایک اپلیکیسن کوٹ میں دینا ہوتا ہے ڈلی میں اس ڈی ایم آفیس میں دینا ہوتا ہے اس کے بعد سے تیس دن بعد آپ کو کوئی بھی ڈیٹ ملے گا اس دن دوبارہ اپنے ویٹنیس کے ساتھ اور ڈاکمنٹ کے ساتھ جانا ہوتا ہے اور آپ کا میریج کوٹ میں ریجسٹریشن ہو جاتا ہے اس کے لیے جروری ہے کہ آپ ڈیلی کے رہنے والے ہو تو یہ تین طریقے ہیں تینوں میں سے کوئی بھی طریقہ اپنا سکتے ہیں اگر کیول شادی کرتے ہیں تو بہت کم فیس میں شادی ہو جاتا ہے شادی اور کوٹ کا ریجسٹریشن دونوں کرتے ہیں تو فیس زیادہ ہو جاتا ہے یعنی ڈبل ہو جاتا ہے اور اگر کیول کوٹ میں ریجسٹریشن کراتے ہیں تو اس میں بھی شادی اور کوٹ میں کپل ہے تو کہ اس میں کرنا کیا سہی ہوگا کیا ہم کون سا اسٹیپ لیں ان تیر میں سے تو سب سے پہلا چیز میں یہ ہے کہ یہاں آپ کے عارتھیک استیتی پر نیر بھر کرتا ہے کیا پیسہ کتنا خرچ کا حالانکہ آپ پورا کام کروائیں اس میں بھی بہت زیادہ پیسے نہیں خرچ ہوتے لیکن پھر بھی سب کی فائنینسل استیتی الگ الگ ہوتی ہے اگر آپ کی فائنینسل استیتی ایسی ہے کہ بہت کم پیسے خرچ کر سکتے ہیں تو آپ کیول میریج کر سکتے ہیں دوسرا اسٹیپ آتا ہے بھائی کیا سیچویشن ہے آپ کی آپ کی کس سیچویشن میں آپ ہو کیا ایسا سیچویشن ہے کہ آپ کو شادی کرنا ہے اور دونوں کو الگ رہنا ہے تو definitely آپ کو شادی بھی کر لینے چاہیے کوٹ میں ریجسٹریشن بھی کرا لینے چاہیے کیا سیچویشن ایسا ہے کہ اگر آپ شادی کر لوگے تو گھر والے آپ کے بہت اگینسٹ جانے والے ہیں لیگل اسٹیپ لینے والے ہیں تب آپ کے لیے ہے کہ بھائی شادی بھی کرو ریجسٹریشن بھی کراؤ اگر ایسا سیچویشن ہے کہ کچھ نہیں ہونے والا ہے شادی کر لیں گے گھر والوں کو پتا نہیں چلنا ہے تو آپ خالی میریج بھی کر لو تو بھی چلے گا تو یہ آپ کے پوری طرح سے سیچویشن کے اوپر نیر بھر کرتا ہے تیسرا ہے کہ جلدی شادی کرنا ہو تو بھی آپ کے لیے جروری ہے کہ کیول میریج کر لو کیونکہ ریجسٹریشن میں پھر بھی ایکسٹر ٹائم لے گا ایک دن تو ایکسٹر ٹائم لگ سکتا ہے تو اگر آپ کو کیول دو گھنٹے میں شادی کرنی ہو تو آپ کیول آری سماج یا نکاح یا چرچ میں شادی کر سکتے ہیں اگر آپ کو گھر میں نہیں بتانا ہو تو بھی آپ کے پاس یہ راستہ ہوتا ہے کہ آپ کیول شادی کر لیں گھر میں جب بتانا ہو اس سے پہلے ریجسٹریشن کرا لیں پاچوا ہے کہ کوٹ ریجسٹریشن کرانا بہتر وکلپ ہے اگر ان سارے سیچویشن کو چھوڑ دیں تو کوٹ میں ریجسٹریشن کرانا یعنی میریج کر کے کوٹ میں ریجسٹریشن کرانا ہی بہتر وکلپ ہوتا ہے کیونکہ پھر بھی اگر مان لیجی آپ نے کیول شادی کی دونوں میں ہی ویواد ہو گیا یا گھر والے انٹرفیر کرنے لگے اگر کوٹ میں ریجسٹریشن کرایا ہوگا تو شادی نہیں ٹوٹے گی ڈیورس ہی راستہ ہوگا تو اس لیے یہ بہتر ہوتا ہے زیادہ سیف ہوتا ہے زیادہ سیکیور ہوتا ہے اب آپ کو ایک دماغ میں آ رہا ہوگا کہ سب کچھ جانگے اب اس کو کریں گے کیسے تو کرنے کے لیے آپ کو لیڈ انڈیا کے ہیلپ لائن نمبر ڈبل اے ڈبل ڈبل ڈیرو ڈریپل فور ڈریپل فائپ پر صبح نو بے سے شام کو آٹھ بج تک کال کرنا ہے ہمارے جو بھی ریپرزنٹیٹیو ہوں گے وہ کال کو ای میل بھی کر سکتے ہیں care at the rate leadindia.law پر Thank you so much for watching this video Thank you